اسلام علیکم میرے بھائیوں کیا لٹیک پیک خیویت امید ہے آپ خیویت سے ہوں گی جی آج میں آپ کو جو بیماریاں آئی ہیں ان سے مطالق یہی کچھ شیئر کرنچاتا ہوں مطلب کہ آپ اپنے پرندوں کو کیسے اپنے برڈز کو بیماریاں سے بچائیں گے تو پہلے تو خوراکی باتیں ڈائٹ کی تو ڈائٹ میں ہم لوگ اس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم نے یوز کرنا ہے جی اس میں کلشیم اینڈرٹ ٹھیک ہے یہ فرمولا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس طرح ہم نے ڈالنا ہے کہ ابھی مقدار ہمارا خوراک کی تورک ید ہوگی یہ دو پیلوں سے کبھر ہوگی تو اس میں اتنا ڈالنا ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہے جی ہمارے پاس لارواز تو علاواز کو ہم نے کرش کرنا ہے ٹھیک ہے جی اسے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہم نے جب کرش کیا یہ اگر کسی کے پاس گرنڈر مشین ہو تو وہ تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ گرنڈر مشین سے پھر بہت اچھی طریقی سے یہ گرنڈ ہوتا ہے اس کو میرے ہاتھوں ڈال دو میرے پاس گرنڈر مشین ہے پر توڑا سا اس میں فالٹ آگے ٹھیک کروانے کے لیے دیکھیں یہ کتنے مطلب ایک قسم کا میں بتاؤنا اس میں تیل ہے تیل اویل اویلی سا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہم نے ڈال دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے سیون سیز آئل یہ ہم نے خوراک یہ ہم نے خوراک میں ڈالنا ہے کلکونی سا کلکونی سا یہ ہم نے خوراک میں ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے ہم نے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دو کلو ہے ہمارے پاس اس وقت خوراک تو ہم نے اس دانے میں ہم نے یہ ایک کپ ملا دیا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا جو یہ اس کا سار ہے ٹھیک ہے اس کا یہ دوسرا ہم نے ملانا ہے چھوٹا سا مجھ سے گر بھی کیا ہے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے خوراک میں مکس کرنا ہے خیر دے اچھا خوراک میں آپ نے جس طرح ہمارے پاس مطلب یہ کہ اس میں اب ہمارے پاس جوار باجرا جو سب کچھ ہے مگر ہم نے توڑا سا فیڈ بھی مکس کی ہے کیونکہ سردی ہے تو سردی میں توڑا سا فیڈ اس میں ہمیں مکس کرنا چاہیے اس طرح مکس کریں تاکہ یہ بلکل مطلب نیچے تک اس کا مطلب مکسنگ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اس کو خوب یہ کہ اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس میں آپ نے اگر ہمارے پاس ایک گرینڈر ہوتا ہے ایک اس میں بول ہوتا ہے تو اچھی طرح یہ مکس ہو جاتے ہیں تو میرے ہاتھ میں جب تک تیل ہوگا تیل لگا ہوگا تو مطلب یہ کہ اسی طرح مکس نہیں ہوں گے جب تیل میرے ہاتھ سے خوشک ہو جائے گا تو یہ مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ خوشک ہو گئے اس کو ہم نے ایک دو منٹ چھوڑنا ہے تاکہ اس کا جو یہ تیل ہے یہ مطلب یہ جذب کر لے دانا اس کو کھینچ لے کیونکہ دانا جو ہے پھر آپ اسی طرح دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ان کے گلے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خلق نہ ہوتا ہے پرندہ ہے انسان ہے انسان تو بول لیتا ہے جانور تو نہیں بول سکتے وہی چیخیں مارتے ہیں مگر یہ ہے کہ پرندہ تو جسا جانوروں میں کتا ہے بینس ہے بکری ہے بھلی ہے تو وہ تو پھر بھی آواز کر لیتی ہے مطلب پکارتی ہے مگر پرندہ تو سائیڈ میں ہوگا کرا جاتا ہے سسا کڑا ہوگا مطلب کچھ بول ہی نہیں سکتا اچھا جی ہمارے پاس ہی دو دو لیٹر کے پانی ہے بھلی ہے اب نا ہم نے پھرمی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں آپ کو میں نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے میکسنز کرنی ہے کچھ ویٹیمنٹ کی اور اس کے ساتھ دوائی کی ڈیوئی کی تو میں بھی اپکے وہ ویٹیمنٹ اور دوائی کی دوائی کی اچھا جب آپ مڈکیشنز کرتے ہیں تو جس وقت آپ انٹی بیوٹک کے ساتھ آپ نے کبھی بھی ویٹمز نہیں دینا یاد رکھیں کہ انٹی بیوٹک کے ساتھ آپ نے ویٹمز نہیں دینا میں کوشش کرنا کہ یہ میں ایک سپونز تھے وہ سپون میں نے ہاتھ میں بھی تھوڑی چھوٹ لگی ہے تو انٹی بیوٹک جگ لگا ہے تو توڑا سا زخمی ہوا ہے اسی طرف پکڑے چندر نہ ہلو بیٹا پنک کی طرف پکڑو یہ مرے پاس انٹی بیوٹک ہے اس کا نام ہے ٹیلہ فرائسین اس کو حقے میں ایک بار استعمال کرنا چلی ہے زیادہ نہیں تیز ہوتا ہے بہت زیادہ توڑا سا اس طرح کرکی ڈائیٹ نہیں ٹیلہ فرائسین ٹھیک ہے جی اب انٹی بیوٹک کے ڈائنے کے بعد ہم نے اس میں ڈائنا ہے کچھ نہیں کچھ طاقت کی دعوی نہیں نہ ہم نے اس میں مطلب گھٹا مانس ڈائنی ہے کچھ بھی نہیں ڈائنی ہم نے صرف ایک سیرپ ڈائن لائے جو بچوں کی ڈائیٹ ہوتا ہے اپٹائیزر لیکن میدہ اس کو حضم کر سکے اور برٹ کو کوئی مطلب تکلیف لائے اس کے بعد ہم نے بیوٹک کرنا ہے دینے والا شربت ٹھیک ہے جی؟ میں نے آپ کو پتھنے آئیتا دیکھیں بہت ایکسپرٹ بھائیے ہمارے جو کہتے ہیں کہ مطلب ابھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے مطلب فلو کیلئے کیا جو اس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو میں ابھی طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈی بیوٹک کے ساتھ سردی میں آپ نے لازمی یہ دینا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کو مکس کر کس طرح کرنا ہوتا ہے نہ ہاتھ سے نہ چمل سے لازمی لازمی اسی طرح ٹھیک ہے اب ہم نے مکس اس طرح کرنا جس طرح لوگ لسی بناتے ہیں لسی کے طرح ہم نے اس کو گاؤں میں پہلے نا پرانے زمانے میں لوگ جب لسی بناتے تھے تو اس طرح ہوتا تاکہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے زبان میں کھا کہتے ہیں ہمارے زبان میں پشملوں مشین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے مکس کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں کوئی بھی ویٹمینز نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے اگر ویٹمینز ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے